کہ اہلِ جہنم کی جہنم میں کیا عرض ہوگی اور اسی طرح سے جہنم والے جہنم میں کیا مطالبہ کریں گے تو ان کی عرض اور تمنا کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ اور ان کا مطالبہ کیا ہوگا یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور اللہ کے کلام مجید کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے سورة المومن آیت نمبر 45 اور 50 میں اشارت رمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَذَنَتِ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُوا تَعْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاهُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جہنم پر معمور فرشتوں سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے دعا کر دو ہمارے عذاب کو ایک دن کے لئے بھی تو ہلکہ کر دے کسی دن کے لئے بھی تو ہلکہ کر دے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح نشانیوں کو لے کر کے کیا دلائل کو لے کر کے نہیں آئے تھے اللہ کے کلام کو لے کر کے نہیں آئے تھے قَالُوا بَلَى کہیں گے کیوں نہیں قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاهُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ تو وہ جہنم کے داروغہ کہے گا کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا سوائے بیکار اور اکارت جانے کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ناظرین کے نام آپ غور کریں سایت کریمہ میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہنمیوں کی جو تمنا ہوگی اور جہنمیوں کی جو عرض ہوگی کہ ان کے عذاب کو ہلکہ کر دیا جائے عذاب کو کم کر دیا جائے اسی طریقے سے سورہ زخرف آیت نمبر ستہتر میں اللہ نے فرمایا وَنَادُوا يَا مَالِكُوا لِيَقْدِ عَلَيْنَ رَبُّكُوا قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ یہ پکاریں گے مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے اس کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمارے فیصلہ کر دے ہم کو موت دے دے ہم مر جائیں تو کہے گا نہیں تم کو ٹھیننا ہے تم کو عذاب میں رہنا ہے تم کو نہ کہیں جانا ہے نہ عذاب ہلکہ ہوگا اور نہ موت آئے گی یہاں جہنمیوں کی تمنا اور عزوئے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے وہ مر جائیں تاکہ یہ عذاب جو جھیل رہے اس سے شٹکارہ مل جائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ونتیس میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کہیں گے اس آیتِ کریمہ میں جہنمیوں کی تیسری عرض کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کہیں گے اے اللہ تو مجھے دکھا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہیں جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں اور اس طرح وہ ظلیل و رسوہ ہو جائیں تو یہ جہنمی تمنا کریں گے عرضو کریں گے کہ جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے اے اللہ تو ان کو دکھا دے ہم کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں کس طرح سے ہم ان کی وجہ سے آج جہنم میں عذاب جھیل رہے ہیں تو وہاں تمنا ہے دنیا میں کسی طریقے سے عذاب ہلکا ہو جانے کی اور اسی طریقے سے موت آنے کی اور تمنا ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے دنیا میں وہ آ جائیں تو ان کو اپنے پیروں تلے کچھل دیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نبا آیت نمبر چالیس میں اشارت ممایا اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تم کو قریب عذاب سے دیرایا ہے قریب عذاب سے دیرایا ہے انسان مر گیا عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا انسان کو اپنے مرنے کی فکر نہیں انسان کو اپنے قبر کی فکر نہیں انسان کو آخرت کی فکر نہیں قریب عذاب سے دیرایا ہے بہت جلد آنے والا ہے عذاب مر گیا مرتے ہی اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اللہ نے فرمایا جس دن انسان ان عمال کو دیکھے گا جو ان عمال کو اس نے آگے بڑھایا ہے اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا ہائے کاش یہاں مٹی ہوتا تو یہاں جہنمیوں کی تمنا اور آزوئے ہوگی کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا میں دوبارہ زندہ کیوں ہو گیا میں اس عذاب میں کیوں آگیا یہ جہنم میں کیوں آگیا اس طریقے سے جو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورة المومن میں آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبار موت دی تو نے ہمیں دوبار زندہ کیا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے ہم نے مان لیا ہے ہم نے اقرار کر لیا ہے ہم سے غلطی ہوئی فَحَلِلَا خُرُوجِ مِّنْ سَبِیْلِ کیا اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے بچنے کا کوئی راستہ ہے اے اللہ ہمیں اقرار ہمیں اطراف ہے ہم شرمندہ ہیں ہم نادم ہیں ہم بہت ندامت کر رہے ہیں کو افسوس ہو رہا ہے کیا جہنم کی عذاب سے بچنے کوئی راستہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم بی انہو یہ عیسیٰ کی اس لیے ہے کہ جب واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے جب کہا جاتا تھا اللہ ایک ہے معبود ایک ہے عبادت کے لائق ایک ہے تو تم اس کا مذاق بڑھاتے تھے انکار کرتے تھے اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھرائے جاتا تھا تو تم جو ہی ایمان رکھتے تھے تو اس کو مانتے تھے تو آج کی دن فیصلہ اس اللہ کے لئے ہے جو بہت ہی بلند اور بڑا ہے اللہ رب العزت نے سورہ معارج آیت نمبر گیارہ سے لے کے سولہ تک اشارت ممایا اللہ نے یہاں پر جہنمیوں کی ایک تمنہ اور آرزو کو مزید بیان کیا ہے کہ جب وہ عذاب ہلکہ ہونے کی تمنہ کریں گے مرنے کی تمنہ کریں گے مٹی بنے رہنے کی تمنہ کریں گے اور اس طریقے سے کوئی راستہ ہے اس کی تمنہ کریں گے بچنے کا جہنم کے عذاب سے تو آپ جب دیکھیں گے کوئی تمنہ ان کی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس دن چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ جو عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں ہم مال و دولت دے دیں ہم پراپٹی دے دیں ہم جائدات دے دیں اور ہم بچ جائیں چنانچہ اللہ نے فرمایا یاود دل مجرم اللہ یفتدی من عذابی یا امیدی بی بنی اس دل مجرم چاہے گا کاش کی وہ عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنی خاندان کو اور زمین میں موجود سارے لوگوں کو زمین میں موجود سارے لوگوں کو سارے پراپٹی اور جائدات کو دے دے اس عذاب کے بدلے میں تاکہ وہ چھوٹ جائے اور اس سے نجات پا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھلا انہا لذا ہرگز نہیں یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے یہ تو چمنیوں کو ادھیر دینے والی ہے ناظرین کرام یہاں پر ان کی تمنہ یہ ہوگی کہ اب جب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا اور مرنے کا راستہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کچھ فدیہ لے لے کچھ مال لے لے کچھ ہم سے زمانت لے لے کچھ ہم سے جرمانہ لے لے اور وہ لے کر کہ اللہ تبارہ 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 بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کی وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا گرچہ وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہیں قیامت کے دن کل جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد وہ چاہیں کہ زمین بھر کر کے سونا دے دیں اور کسی طریقے سے عذاب سے بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو ان کی ایک تمنا عرض یہ ہوگی کہ زمین کے برابر سونا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ان کو کسی طریقے سے عذاب سے چھٹکارہ دے دے لیکن عذاب سے چھٹکارہ پانے کا ناظرین کرام کوئی راستہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے حدیث میں اشارت رمایا عنہ السلام مالک نضی اللہ تعالیٰ انہو قال اقالوا لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عنہ السلام مالک نضی اللہ تو کہتے ہیں قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اَرْعَيْتَ لَوْخَانَ لَكَ مِلَءُ الْأَرْضِ ذَهْبَا تیرا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو تو کیا تم عذاب سے بچنے کے لئے وہ سونا دینے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو کہے گا ہاں یعنی زمین بھر کر سونا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے دینا پڑے تو کافر دینے کے لئے تیار ہے تو اس سے کہا جائے گا اتنا زیادہ سونا دینے کی ضرورت کیا ہے عذاب سے عذاب سے بچنے کے لئے تو تم سے بہت معمولی اور چھوٹی چیز مانگ گئی تھی اور وہ کیا مانگ گیا تھا یہی مانگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمع رہو تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا مطالبہ تھا اللہ کی توحید پر جمنے کا مطالبہ تھا چھوٹا سا یہ عمل ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہے جو تم سے مانگ گیا تھا تم نے اس کو قبول نہیں کیا اور آج تم پوری دنیا بھر کر کے اور پوری زمین بھر کر کے سونا دینے کے لئے تیار ہو ناظرین اے کرام اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر بارہ تیارہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ شاتم میا رَبَّ نَكْشِفْ أَنَّ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَجْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم سے عذاب ہٹا دے اللہ ہم سے عذاب ختم کر دے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے ہم ایمان لارہے ہیں ہم ایمان لارہے ہیں دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے لیکن آج ہی ایمان لارہے ہیں اور تیرے عذاب کو مان رہے ہیں تیرے ربوبیت کو مان رہے ہیں علوہیت کو مان رہے ہیں عصم و صفات کو مان رہے ہیں تیرے جباریت اور قہاریت کو مان رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تو عذاب کو کسی طریقے سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہے گا انا لہم الذکرہ آج کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے جبکہ اس سے پہلے کھل لم کھلا رسول آ چکا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اور رسول آئے انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا انبیاء اکرام کا سلسلہ جو بند ہوا تو اللہ تعالی نے دعات کا مبلغین کا وارثی نے انبیاء علماء اکرام کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرائیا تو ناظرین اکرام یہ جو آیت ساری گدری اس میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ جہنمی جہنم میں مختلف تمناے اور عارضو کریں گے یہ تمناے تمنا بن کر رہ جائیں گی وہ کبھی پوری نہیں